یہاں پہ آپ چیک کریں ہاتھوں کے اوپر کتنا کمال کا گلو آیا کتنا نیچرل سا گلو ہے نا تو یہ والی میں نے بلیچ کیوں اپنے ہاتھوں پر اپلائے کی اور ریزلٹ آپ دیکھیں تو یہ انتہائی فورڈبل پرائز میں بلیچ کیم ہے تو آپ نے اس بلیچ کیم کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور پھر ریزلٹ دیکھنا السلام علیکم کیسے آپ سب ہو فلیب سب خیرے سے ٹھیک تھاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہو تو آج میں آپ کے ساتھ 3DX بلیچ کیم کے ریویو شیئر کرنے جاری تو آپ نے ویڈیو میں ساتھ رہنا ہے ویڈیو کو بلکل بھی سکپ نہیں کرنا تو یہاں پہ دیکھ لیں یہ والی بلیچ کیم ہے یہ میں نے تیس روپے کا جو پیکٹ بائی کیا ہے تو اس کے ریزلٹ ہے نا وہ بہت ہی کمال کا تھا تو سوچوں میں نے آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں کیونکہ اتنی مہنگی ہیں کہ ہم بلیچ کیم لیتے ہیں تو ان سے بہتر ہے نا کہ ہم تیس روپے میں ہی صرف تیس روپے میں بلیچ اپنے ہاتھوں پاؤں کے لیے استعمال کرے اور ان کو گورا چٹہ بنایا اور اس کا حضرت اتنا کمال کا ہے نا کہ تقریباً آٹھ دس دن تو نا رہتا ہے کہ یعنی کہ آپ جو ہوتی ہیں نا بلیچ کریم ہوئی استعمال کریں اور دو چار دن میں ہی رنگ ڈل ہو جاتا ہے ایسا بیوتر بھی نہیں ہے ابھی تو صرف میں نے اس میں کچھ بھی ایڈ نہیں کیا صرف بلیچ کریم اور اس کا بلیچ کے ساتھ جو پاوڈر ہوتا ہے نا وہ ہی یوز کیا ہے تو آپ اگر آپ اپنی سکین کے حساب سے آپ میں ایڈ کرنا اگر آپ کی زیادہ سنسٹیف سکین ہے نا تو پھر آپ نے پاوڈر کی جو ہے وہ کونٹریٹی بہت ہی کم رکھنی میں اپنے حساب سے یہاں پہ ایڈ کر رہی ہوں میں نے پورا پیکٹ کریم بلیچ کر ڈالا ہے اور یہاں پہ پھر میں اپنے حساب سے اس میں پاوڈر کر رہی ہوں تو پھر ان کو دونوں چیزوں کو آپ نے اچھا طریقہ سے مکس کر لیں نا اچھا طریقہ سے مکس کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا دو سے تین منٹ کے لیے ان کو ریسٹ کی بھی چھوڑ دینا یہ بھی ایک ٹی پہ اگر آپ دو سے تین منٹ کریم بلیچ کو ریسٹ دیتے ہیں نا تو اس میں جو ساری پروپٹیز ہوتی ہیں نا وہ اکٹھی ہو جاتی ہیں اور پھر آپ سکین پہ جو گلو آتا ہے نا وہ بہت ہی کمال کا ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم میں نے کریم بلیچ کو اچھا سے مکس کر لیا تو آپ نے جس بھی ایریہ پہ آپ نے اپلائے کرنے آپ اسے پہ اپلائے کرسکتے ہیں ہاتھو پہوں پہ گردن پہ کس بھی ایریہ پہ آپ پہ اپلائے کرسکتے ہیں کو آپ نے اپلائے کرنے سے پہلہ اپنے چھے رے کو ہاتھوں پہوں کو اچھا طریقہ سے scope کے ساتھ واش کرنا پھر ڈرائی کرنے کے بعد اپلائے کرنا اور اس کو آپ نے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لئے اپنی سکن پر لگا رہنے دینا ہے کیونکہ آج کل آپ کو پتہ گرمی کا موسم ہے تو گرمی میں سکن تھوڑی سی نا سینسٹیف ہو جاتی اس لئے آپ نے صرف پندرہ سے دس یا پندرہ منٹ کا ٹائم دینا ہے تو پندرہ منٹ کے بعد اس کی حالت کو اس طریقے سے ہو جائے گی تو پھر آپ نے تھوڑا آسانا تھنڈا لینا کیونکہ آپ کو پتہ گرمیاں ہیں تو گرم پانی ہو جاتا نہیں کی مقاری میں تھوڑا آسان آپ نے تھنڈ پانی لینا زیادہ اتنی مطلب نارمل ہو جو ہماری سکن پہ زیادہ وہ تھنڈا نا فیل ہو تو یہ دیکھیں کمال کے ریزلٹ آئے ہیں تو آپ نے بھی یہ والی کریم بلیچ ضرور ٹرائے کریں اگر بھی ڈچ لگے تو ڈیک لائک ضرور کرنا ہے